بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اب کا مزوان ساجر گندل آج تین اپریل سال دوہدار اکیس عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے انہوں نے اسمبلیوں کو توڑنے کی دھمکی دے دی ہے چھے وفاقی وزراء کو آرمی چیف جنرل کمر جاور باجوا نے کیا دو ٹوک پیغام دیا ہے اس حوالے سے دو سینئر صحافیوں کے دعوے پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو بڑے رانماؤں نے کیا کفتان کے خلاف بغاوت کی ہے اس پر آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایمکیم آپ کو علم ہے حکومت کی ایک اتحادی ہے ان کے کچھ مطالبات ہیں کبھی وہ کہتے ہیں ہمارے لاپتہ لوگ وہ بازیاب کروائے جائیں ناجید مقدمات ختم کیا جائیں مردم شماری صحیح نہیں ہو رہی حکومت نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے جب بھی موقع آتا ہے ابھی سینٹ کی انتخابات تھے تو ایمکیم پوری طرح کوشش کرتی ہے کبھی کاف لیگ بھی کہ حکومت کو بلیک میل کیا جائے لیکن آج تو حادی کر دی ہے خالد مقبول صدیقی نے جنہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ اگر ہم بغاوت کریں گے تو پھر نون لیگ کے ساتھ ہمارے اب بھی معاملات یہ س ہیں تو آج مریم کے حق میں جو سٹیٹمنٹ ایسے اتحادی انہوں نے دی ہے یقیناً یہ ایک بہت بڑا الارم ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مریم نواز کو این نارو کی وجہ انصاف دینا چاہیے جھوٹھے مقدمات نہ بنا جائیں تو این نارو کی ضرورت نہیں ہے آپ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ ناجائد ہیں انہوں نے کوئی چوری ڈکیٹی یہاں پر نہیں کی ملکی خزانے پر ڈاکہ نہیں ڈالا اور ان کے خلاف حکومت نے جو مقدمات بنائے ہیں وہ ناجائد ہیں اور یہ اگر ناجائد مقدمات نہ ہو تو این نارو کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بیسیکلی حکومت کو پوری طرح اس وقت ایم کے ایم بلیک میل کرنا چاہتی ہے دوسری بڑی جو عام سٹیٹمنٹ ہے وہ حکومتی ایک رانمہ ہے گورنر چودری سرور انہوں نے جو آج بیان دیا ہے وہ بھی بڑا حیران کن ہے آج پریس کانفرنس سے انہوں نے لاہور میں خطاب کیا ہے اور بات انہوں نے بذہر اچھی کی ہے یعنی یہ کام ہونا چاہیے لیکن اس کے پیرائے کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا یہ انہیں پارٹی کے کسی اجلاس میں بات کرنے چاہیے چونکہ ہر تیسرے دن ان کی پرائیم نسٹر سے اسلام آباد میں ملاقات ہوتی ہے یہ باتیں وہ ملاقات کے اندر بھی کر سکتے تھے لیکن اوپن لی کسی پریس کانفرنس کے اندر اس طرح کے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ایزی فیل نہیں کر رہے اب یہ وزیر آدم کو بھی دیکھنا ہے کہ جتنی انہوں نے اپنے لوگوں کو آزادی دی ہوئی ہے جب وہ اس طرح کے باتیں باہر کرتے ہیں جس سے وہ آپ کے فیصلے کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پارٹی کا بھی ایمج اچھا نہیں جاتا اور اپوزیشن کا یہ بیانیاں مضبوط ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اندرونی جو پارٹی ہے وہ بات عمران خان کی جو رانما ہے وہ نہیں سنتے اب انہوں نے کہا کہ قائد آدم کو عمران خان کو فالو کرنا چاہیے جلد بازی کی بجائے دس بار جو ہے وہ سوچ کر فیصلہ کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وزیر آدم بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرتے ہیں اور جب وہ فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں ڈٹ جانا چاہیے حفیظ شیخ کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ ان کو باعزت طریقے سے رخصت کیا جانا چاہیے تھا ان کے عزاد کے اندر پارٹی رکھنی چاہیے تھی اور مہنگائی کا ملبا ان پر اس موقع پر ڈالنا یہ ناجائز بات ہے اب یہ چوزر سرور کی بظیر باتیں ضرورت ہو سکتی ہیں لیکن یہ باتیں ان کو پارٹی اجلاس کے اندر تو زیب دیتی ہیں لیکن اوپن لی کسی پریس کانفرنس کے اندر عمران خان کی شخصیت کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنا اور پھر لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ چوزر سرور صاحب اور خالد مقبول صدیقی اور یہ لوگ کس کے نمائندے ہیں ان کے پیچھے کون ہو سکتا ہے بہت سارے سوالات اس پر کھڑے ہوتے ہیں اب آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے دو سینئر صحافیوں کے دعوے ہیں پھر ہم اس پر بات کریں گے کہ اس کا معاملات کیا ہو سکتے ہیں ایک جو ہے وہ حارون الرشید انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان غصے میں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں مگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں اسٹیبلشمنٹ وہ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے پچھلی دفعہ یوسف رضا گلانی کا معلوم ہوا تھا تو انہوں نے ارادہ کیا تاہم انہیں مشورات دیا گیا کہ اسمبلیاں نہ تیڑیں اور پھر عمران خان جو ہے وہ مان گئے اب جو ہے اس مرتبہ ممکن ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کا ارادہ کریں تو ہو سکتا ہے انہیں نہ رکا جائے جب اسمبلیاں توڑ دیں گے تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا شہباز شریف تو ہے اب وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر شہباز شریف متبادل کے لیے تیار ہیں اور پہلے بھی ان کے اختلافات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو انہوں نے اسمبلیوں سے اسٹیفوں کی دھمکی دیا ہے وہ دینے لگے تھے لیکن پھر روک دیا گیا تھا اور اب وہ کہتے ہیں کہ نقصان تو نون لوئیگ اور پی ڈی ایم کا ہوا وہ تو ٹوٹ گئی اور وزیر آدم کا تو اس کے اندر فائدہ ہوا فضل و رمان کا بھی نقصان ہوا یہ ایک بات انہوں نے کی ہے جو انتہائی معنی قید ہے اور الزام لگایا اس معاملے پر کے بڑے شدید اختلافات ہیں اور اسمبلیاں توڑنے جا رہے تھے کپتان اور پھر ان کو روکا گیا اور انہوں نے ایسا نہیں کیا اب دوسرے جو صحافی ہیں اگرچہ وہ چڑیا والے صحافی ہیں اور اکثر ان کی جو گفتگو ہوتی ہیں وہ فیک نیوز پر مبڑی ہوتی ہے لیکن چونکہ پھر بھی ان کا شمار سینئر صحافیوں کے اندر ہوتا ہے تو اب یہ پورا معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حالی کے اندر جنرل قبر جبیر باجبہ سے پاکستان تحریک انصاف کے چھے وفاقی وزراء ان کو بلایا ہے آرمی چیف نے اور ان کو دو ٹوک لہجے میں کچھ باتیں کی ہیں اور یہ انہوں نے انکشاف کی ہے اور اپنے کالم کے اندر لکھا ہے کہ جو باتیں کی گئی ہیں ان میں پہلی یہ تھی کہ تحریک انصاف حکومت کی مایوس کنکر کردگی عوامی اشتعال کا بیث بن رہی ہے چنانچہ ایسی حکومت عوام پر مسلس کرنے پر اسٹیبلشمنٹ کے ساق کو شدید ذک پہنچ رہی ہے دوسری بات یہ کی گئی کہ پنجاب اور خیبر پختولخواہ میں وزراء اعلیٰ تفدیل کر کے حالات کے اندر بہتری لائی جائے جبکہ تیسری بات یہ تھی کہ وفاقی حکومت کو چلانے کے لیے باستلاحیت اور قابل اعتماد ٹیم بنائی جائے تاکہ کم از کم معیشت کو تو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے اب یہ جو نجم سیٹی ہے ان کے مطابق وزراء کو سنجیدہ زہجے میں بتایا گیا کہ وقت تیزی کے ساتھ ہاتھ سے نکل رہا ہے اس نصیت کے نتائج یہ نکلے کہ وزیر آدم عمران خان نے نظیم بابر اور عفیظ شیخ کو بخشی عدوں سے فارض کر دیا حالکہ وہ حالی میں ان کی حیرت انگیز کامیابیوں کی تعریف کر رہے تھے دار حقیقت انہوں نے عفیظ شیخ کو سینٹ کا ٹکٹ بھی دیا تھا تاکہ وہ منتخب ہو کر وزیر خدانہ کو باقیدہ وزیر کے طور پر چلائیں کچھ مزید کانٹ چھارٹ بھی ہونے جا رہی ہے اب اس کے عام موڑ پر اسٹیبلشمنٹ کو ملک میں مقبول سویلین شراکتدار چاہیے تھا تاکہ پاکستان کو ایک ایسا نارمل ملک بنایا جا سکے جہاں ملکی سیاست اور معیشت اس کے بیرونی پولیسیوں کو کنٹرول کرتی ہوتا مشکل یہ آن پڑی ہے کہ وہ سویلین شراکتدار دور جدید کا شیخ چلی ثابت ہوا ہے جتنی جلدی اسٹیبلشمنٹ اپنے خوش فہمی سے نکل آئے اور اپنے گھر کو درست کرے اتنا ہی بہتر ہوگا کیونکہ ریاست اور معاشرے ہار کسی کے لیے اسی میں بہتری ہے اب یہ جو ہے پوری جو سٹیٹمنٹ نجم سیٹھی کی ہے اب یہ ایک اوورال بنایا جا رہا ہے ایسا تاثر کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہوگی ہے چھے وفاقی وزراء کو ان کا دعویٰ نجم سیٹھی کا بلا کر اب کون سے وزراء ہے وہ انہوں نے نہیں بتایا اور ویسے ہوایی بات جیسے حامد میر اور کئی طبقہ ملامتیہ کے لوگ کر دیتے ہیں انہوں نے کر دیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ یہ یہ بہتری لائیں تو عمران خان کو پیغام دیا گیا ہے اور انہوں نے اب یہ تبدیلیاں کیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی چڑیا کی یہ خبر درست نہیں ہے یا تو انہوں نے خود یہ خبر گھڑی ہے اور یا ان کی چڑیا نے اس کو مس گائیڈ کیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ایک تو اس سے آرمی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلسل طبقہ ملامتیہ کے لوگ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چند معاملات کے اندر جنرل اتفاقے رائے نہیں ہوتا اختلاف رائے موجود ہوتا ہے اداروں کے درمیان لیکن یہ پورا معاملہ اس طریقے سے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو گئی ہے اور دو ٹوکے دیا گیا ہے ورنہ ایسی ہوگا اگر ابھی وزیر اللہ نہ بدلا یہ کام نہ کیا تو یہ جان بوجھ کر ایک محول تو پیدا کیا جا رہا ہے لیکن ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر پاکستان کے اندر سوال اٹھتے رہتے ہیں اور جیسے میں نے نیب کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہیں یعنی آپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ نیب انتقامی کا روائی کر رہی ہے اور یہ حکومت اور نیب کا گٹ چوڑ ہے لیکن دوسرے طرف جو عوام ہے وہ کچھ اور سمجھتی ہے اسی طرح جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ بڑے وسیع معنی کے اندر استعمال ہوتی تھی لیکن اب اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے طور پر لیا جاتا ہے کہ یہ مقتدر ادارے ہیں یہی فیصلہ ساتھ ہوتے ہیں اور یہی ملک کا اصل جو کنٹرول ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں لیکن اب ان کا زہر پاک مسلح وادچے پاکستانی قوم جو ہے وہ محبت کرتی ہے پیار کرتی ہے لیکن چند لوگوں کے حوالے سے اس طرح کی بات عموماً کی جاتی ہے اور یہ اپوزیشن کا بیانی ہے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہ عوام کے اندر رائے پائی جاتی ہے کہ یہ جتنے چور ڈاکو لٹے رہے ہیں شاید ان کو بچانے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جیسے نواز شریف کو جالی بیمار کر کے یہاں سے نکال آ گیا اسی طرح بعض لوگ جو اپوزیشن کے اندر ہیں وہ بھی الزام اسٹیبلشمنٹ پر ہی لگاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جاتا ہے عمران خان کو جس طرح وزیر آدم تھا اس وقت نواز شریف اس کو نائل کروانے کے پیچھے ایک ساز باز کے ذریعے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت بیچاری دونوں طرف سے الزامات کے زد میں ہوتی ہے لیکن ایک بات بڑی عام ہے کہ ان کو بھی یہ یقیناً دیکھنا ہے ملکی سیکیورٹی کے ادارے وہاں تک تو پاکستان کے دفاع کے حوالے سے ہمیں ان پر فقر ہے لیکن ان پر جو تنقید ہو رہی ہے کوئی بندہ اٹھایا جاتا ہے یا وہ غائب ہو جاتا ہے اس کا بھی الٹیمیٹلی جو الزام ہے وہ مقتدار ادارے اسٹیبلشمنٹ پر ہی لگتا ہے تو انہیں یہ معاملات کلیر کرنے ہیں کہ جب بھی آپ کسی بندے کو اٹھاتے ہیں تو وہ گندہ بندہ غیر معروف ہوتا ہے لیکن اس کے بعد وہ اتنا معروف ہو جاتا ہے کہ الٹا بڑے اس عقل اور دانش پر حیرت ہوتی ہے اگر ان کو کوئی ادارہ اٹھاتا ہے تو اس وقت ایک الزامات کی بھرمار وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاب بھی پاکستان کے اندر ہے ان کو بھی اپنے رول کو بڑے اچھے طریقے سے عوام کے سامنے کلیر کرنے کی ضرورت ہے چونکہ اپوزیشن جباتے تو ہمیشہ شور مچاتی ہیں لیکن محبے وطن طبقات بھی اب یہ جو شور مچاتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جیسے ملک کی بہتری کے اندر رکاوٹ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے تو اب ملکی سیکیورٹی کے اداروں پر جب اس طرح کے الزامات دونوں طرف سے لگنے شروع ہو جائیں تو ایک طبقہ ملامتی ہے تو آل ریڈی ایک پوری دنیا کے اندر اس کے خلاب مہم چلا رہا ہے دوسری طرف بین الاقوامی طاقتیں آل ریڈی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاب محاذ قائم کرنے کی کوششیں کرتی ہیں ان حالات کے اندر یہ جتنے چور ڈاکو لٹے رہے ہیں ان کا اعتصاب ہونا چاہیے سانے امارل ٹون جیسے جو کیسد ہیں ان کے ڈسینس ہونے چاہیے اور جو الزامات ہماری اسٹیبلشمنٹ پر لگتے ہیں ان کو ان معاملات کو میرا خیال ہے کلیر کرنے کی ضرورت ہے اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ